لیکن جب آپ سوچتے نہیں ہیں آپ کا احساس شامل نہیں ہوتا تو آپ کی نواز ایک رسم بن جاتی ہے ظاہری عمل بن جاتی ایسے ہی جیسے کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا ظاہری دھانچہ تو بڑا ہوتا ہے روح نکل جاتی ہے اس کے بدن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کتنے ہی بے جان لاشے ہیں ہماری نوازوں کے جو یوں پڑے ہیں کہ ان کے اندر کوئی روح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نماز کا کیا درجہ جس نماز کے اندر روح نہیں ہے اور نماز کی روح کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی یاد آخرت کے گھر کی یاد کی وجہ سے رہتی ہے آخرت کے گھر کو یاد رکھنا ہے تاکہ جسمانی عمل روحانی عمل بن جائے پھر آپ دیکھئے کہ جیسے قیامت کے دن آپ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے اس دن آپ ایسے عامال لے کر جائیں گے جن عامال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھیجیں گے تو اس سے پہلے آج بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نماز کے لیے میں اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں رب کی ملاقات کے لیے میں کون سے عامال لے کے جا رہی ہوں اپنے عامال کی طرف دیکھیں گے تو آج اصلاح کا موقع ہے آپ اصلاح کر سکیں گے سچی بات یہ ہے نیت کے ساتھ اور نیت میں آخرت کے گھر کی یاد شامل ہو اور نیت میں رب کی ملاقات کا ارادہ ہو تو آپ کا ظاہری وضو کامل وضو بن جائے گا کیونکہ دو چیزیں شامل ہو جائیں گے آپ کا جسم اور آپ کی روح آپ کی فکر آپ کے احساسات شامل ہو جائیں گے تو آپ کی نماز کی کامل تیاری ہو گئی نا تو نماز کے لیے آپ تیاری مکمل کر چکے اور آپ وضو سے پہلے ہی آپ رب کی ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کی ملاقات اس زندگی کی ملاقات ہے لیکن آخرت میں جو ملاقات ہوگی پھر مجھے کبھی دوبارہ عمل کی محلت نہیں ملے گی تو آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ و تعالی